دیکھیں جس دن سے وہ ایڈمیٹ ہوئے ہیں دیڈیو میں اس دن سے میں اس پریوار کے سمپرک میں رہا ہوں اور میں نے جو بن پڑی میری حیثیت تھی اس حساب سے مدد کرتا رہا ہوں لیکن سرکار کا دل بہت تنگ ہے دراصل وہ راجنیتک طور پر کسی بندی کے ساتھ جس طرح کا برا برتاؤ سرکار کر رہی ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ انسانیت کے دائرے سے بہت الگ ہیں اور یہ بہت غلط بات ہے بہت غلط بات ہے اور اس پورے معاملے میں شاہ بدین صاحب کے علاج کی جہاں تک بات ہے وہ کسی کا ایک شیر ہے کہ وہ قتل کرتا تو سب کی نظر میں آ جاتا وہ قتل کرتا تو سب کی نظر میں آ جاتا سو یہ کیا کہ مجھے وقت پر دوائیں نہ دیں نو ڈاؤٹ ان کے علاج میں کتا ہی ہوئی ہے ایک ایسا زندہ دل انسان جو حالات سے وقت سے لڑتا رہا ہے وہ اتنی جلدی زندگی سے ہار نہیں مان سکتا تھا یعنی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے قتل ہے نو ڈاؤٹ علاج میں پوری طرح لاپرواہی ہوئی ہے اور بہتر علاج ہونا چاہیے تھا ایمز شفٹ کرنا چاہیے تھا چھوٹا راجن کو ایمز شفٹ کیا گیا ہے ڈائریکٹ شاہ بدین صاحب کو ڈی ڈی او بھیجا گیا چار بار کے سانسد ہیں وہ آ ان پر مقدمے ہیں جو بھی ہیں اس کا فیشلہ عدالت کرے گی آپ عدالت مقدمہ تو امید شاہ پر بھی ہے اگر آپ مقدمے کی بات کر رہے ہیں تو مقدمے تو امید شاہ پر بھی ہیں اور دیش کے پردھان گرہ منتری اور پردھان منتری مل کے ساتھ کام کر رہے ہیں اگر آپ مقدمے کو کہہ رہے ہیں اس کے بعد تین دن لگ جاتا ہے آپ کو پوسٹ مارٹم اس کے بعد جا کر کے باڈی کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے اتنا ہائی پروفائل معاملہ ہے پورا دیش کی نظریں ہیں میڈیا میں ہے کیا یہ دو ڈاکٹرز کی ٹیم گھٹت ہو کر کہ دو گھنٹے میں آرام سے پوسٹ مارٹم پہلے دن ہو سکتا تھا رات میں ہو سکتا تھا یہ دستر پر آپ اس کام کو کر سکتے تھے لیکن نو ڈاوٹ آپ نے وہ سممان وہ احترام لاش کو نہیں دیا باڈی کو نہیں دیا جس کے وہ حق دار تھے اور اس بات کی شکایت ہے مجھے ملال ہے اور دیش کے تمام بڑے جو چہرے ہیں جو سو کالڈ قانون کی بات کرتے ہیں جو آئین میں بھروسہ رکھتے ہیں سمبیدھان کے لئے کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں انہیں اس مددے پر بولنا چاہیے آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ راجنیتک طور پر بھی اس معاملے کو بھی چاہے وہ مردیوں کی بات ہو اگر کسی انسان سے آپ کے راجنیتک مدبھید بھی ہیں پھر بھی آپ کو کم سے کم ان کے انتقال کے بعد ان کے مرنے کے بعد آپ کو انسانی فریضہ تو نبھانا چاہیے مانوتہ تو دکھانی چاہیے جو نہیں دکھائی بہت شکریہ امران پرتابگڑی کو آپ سن رہے تھے امانت اللہ جیسے امران نے یہ بات کہی ہے کہ راجنیتک طور پر تو کم سے کم خڑا ہونا چاہیے تھا ان لوگوں کو بھی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ راشتی جنتہ دل جس نے پوری زندگی شہابودین نے دے دی اپنی آج کوئی نہیں خڑا دکھ رہا ہے علاوہ آپ لوگوں کے علاوہ امانت اللہ کے علاوہ امران پرتابگڑی کے کہیں نہ کہیں افسوس تو ہے اس بات کا دکھ تو ہے اور ان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا جو آج وہ کھڑے نہیں دکھے وہ پورا ٹائم پوری زندگی ان کی راجی راستی جنتہ دل کے ساتھ گزری ہے تو آج ان کو ان کے دکھ میں ان کی فیملی کے ساتھ کئی نہ کئی کھڑا دکھنا چاہیے تھا باقی اس ساتھ مجھے نہیں معلوم کہ ان کا فون آیا ہے نہیں آیا لیکن یہاں مجھے کوئی دکھا نہیں آپ کے ذریعے کیا کچھ کام ہوا اگر ایک بار درشب جو ابھی ابھی جڑے ہیں ہندوستان لائف پر اور خاص طور سے بیہار سے اتر پردیش میں سے بڑی تعداد میں دیکھ رہے ہیں